ہلو فرنٹس آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سرکاری روزگار میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہت سے بچے بول رہے تھے کہ ہمارا دو تین مہینے سے بتا نہیں آرہا ہے سیلری نہیں آرہا ہے تو اس کا کیا کاران ہے آپ کو پوری پر گریہ بتائی جائے گی اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے بیل آئیکن پریش کیجئے جسے مارے آنے والی آل نوٹکیسن آپ کو ملتی رہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو پر اس میں بتایا گیا کہ دس مارچ کو آئے گا ہریانہ کا عام بجٹ اس میں جو بھی روزگار کریہ لے تھے ہریانہ کے جن جن کو بھی ڈسٹک تھے جو جو ڈسٹک تھے ان کو بجٹ نہیں مل رہا تھا تو اس کی یہ بجٹ دس طریق کو ہریانہ میں پیس کیا جائے گا جن کی وشیلری نہیں آ رہی تھی وہ اب بجٹ آنے کے بعد ان کی آنی شروع ہو جائے گی تو اس میں پتایا گیا کہ ہریانہ کا بجٹ دس مارچ کو آئے گا پانچ مارچ کی راجی پال ستہ دیو نران آرین نے ابھی بھاسن سے بجٹ ستر کی صورت ہوگی اور سوڑا مارچ کو سماپن بارہ دن کے ستر میں کل پانچ دن اوقاس رہے گا ویدان سبہ ادھیکس گیان چند گپتہ نے بتایا کہ سکر وار دو پہر دو بجے ویدان سبہ کا بجٹ ستر شروع ہوگا اس کے اگلے دو دن یعنی چھین اور سات مارچ کو سنیوار اور ریویار کو چھٹی رہے گی آٹھ مارچ کو دو پہر دو بجے ویدان سبہ کی دوسری بیٹک ہوگی لگاتار دو دن بجٹ ابھی بھاسن پر چرچہ کے بعد دس مارچ کو مکھے مطری منوانڈال وید منطری کے بناتے بجٹ پیس کریں گی گیارہ مارچ کو مہا سیوراتری کا اوقاس رہے گا بارہ مارچ کو دو پہر بعد دو بجے پھر بجٹ پر چرچہ ہوگی تیرہ اور چودہ مارچ کو سنیوار اور ریویار کی چھٹی رہے گی پندرہ مارچ کو بجٹ پر چرچہ رہے گی سوڑا کو مارچ کو سرکار سدن پٹل پر کئی اہم بل پیس کرے گی جنہیں پارت کروایا جائے گا اس کے علاوہ دوسرے ویدھائی کاریے پر کاریے بھی نپٹائے جائیں گے اس میں پتایا گی ہریانہ کا جو عام بجٹ ہے ہو دس مارچ دوزار اکیس کو پیس کیا جائے گا جس جس جو ہریانہ میں ویدان سبا ہے اس کو عام بجٹ پردان کریے جائے گا دس طریق کو اور اس میں بتایا گی پانچ مارچ سے سوڑا مارچ تک چلے گا ہریانہ کا ویدان سبا بجٹ ستر بارہ دن کے بجٹ ستر میں پانچ دن ویدان سبا میں رہے گا وزکاس بارہ دن میں پانچ دن کا وکاس رہے گا ویدان سبا میں بجٹ پیس ہونے کے بعد آپ کا سیلری اور جو بھتہ پینڈنگ ہے دو تین مہینے کا یا زیادہ کا ہے تو آپ کا یہ آنا شروع ہو جائے گا دس سے پندرہ دن میں اور اس میں ایک اور نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہریانہ ویدان سبا کے بجٹ ستر کی تیاری پوری دس مارچ کو پیس ہوگا ہریانہ کا بجٹ اس میں بھئی سب کچھ بتایا گیا ہے ہریانہ ویدان سبا کے بجٹ ستر کی شروعات ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا ہے اس بار کے بجٹ ستر میں ہریانہ کا بجٹ دس مارچ کو پیس ہوگا دس مارچ کو بجٹ تیار ہوگا اور اس میں بتایا گیا پرستاوی سیڈیول ہے جو ویدان سبا سپیکر گیانچند گپتہ جی نے کہا ہے کہ پرستاوی سیڈیول میں ہریانہ ویدان سبا کا ستر سوڑا مارچ تک چلنے کی امید ہے جو بجٹ ہے ہو سوڑا مارچ تک چلنے کی امید ہے پہلے دن شکروعار کو دوپیر میں ستر کی شروعات ہوگی پانچ مارچ کو راجے پال کا بیباسن ہوگا اس کے بعد میں دو دنوں کا اوقاس رہے گا اور آٹھ نو مارچ کو راجے پال کے بیباسن پر چرچہ ہوگی جس کے بعد میں دس مارچ کو سی ایم بجٹ پیس کریں گی اور جس کے بعد میں بارہ مارچ اور سپندرہ مارچ کو بجٹ پر چرچہ کی جائے گی باقی دنوں کے تمام بیلو پر چرچہ ہوگی اس میں یہ بتایا گیا بچو اور سپیکر نے ادھکاریوں کے ساتھ کی تیاری کیس مکس کی ہے اور ویدائیوں کے ساتھ سٹاپ نہیں آسکے گا منتریوں کو ایک ساہک لانے کی حنمتی دی گئی ہے آپ کو دس تاریخ سے اس میں کچھ اب کاس دیئے گئے ہیں جو ہولی ڈے ہیں ان میں بیچ میں ان میں سے دن لگ جائے گا بجٹ تیار ہونے میں آپ کو دس تاریخ سے اس کو بجٹ تیار ہونے میں تیار ہونا لگ جائے گا اس میں یہی جانکاری بتائی گئی ہے سکسم یوہ جو بھی ہیں تو آپ کا اب کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بجٹ آ جائے گا مہینے دس تاریخ کو اور آپ کی سیلری بھی آ جائے گی اور آپ کا بتہ بھی آ جائے گا کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہی جانکاری شیئر کرنی تھی اگر ویڈیو چھلیو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے جا سیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے بیل آئیکن پریشیو کسنا آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں روز اگر ویاد کی ہر ایک اپ ڈیٹ کے لیے جائے ہن جائے بھارت ملتے ہیں